بسم اللہ الرحمن الرحیم آج کا ہمارا ٹاپک جو ہے وہ پروٹین کے حوالے سے پروٹین کیا ہے پروٹینز آر دا موسٹ ایبنڈنٹ آرگینک کمپاؤنڈز آف دا سیل وہ کہہ رہے کہ پروٹین ہمارے پاس سے کہہ موسٹ ایبنڈنٹ زیادہ کسرت سے پانے والا آرگینک کمپاؤنڈ ہے جو سیل میں موجود ہوتا ہے دے پلے موسٹ ایمپارٹنٹ رول ان سیلولر فنکشن اور یہ ایک اہم کردار ادا کرتا ہے سیلولر فنکشن جب سیل فنکشن کرتا ہے کوئی کام کرتا ہے تو اس میں جو اہم رول ہوتا ہے کردار ہوتا ہے وہ پروٹین کا ہوتا ہے دے کنٹین ایلیمنٹ کاربن ہائیڈوجن اکسیجن ان نائٹوجن کیونکہ بات کس جس کی ہو رہی ہے ارگینک کی بات ہو رہی ہے ارگینک کمپاؤنڈ تو لازمی بات ہے کہ اس میں کون سے ایلیمنٹ شامل ہوں گے کاربن کے ساتھ کاربن تو آلڑی ہوگا ہائیڈوجن اکسیجن انڈ نائٹوجن شامل ہوں گے سم پروٹین آلسو کنٹین سلفر ان تینوں کے علاوہ کاربن اکسیجن اور کس کے علاوہ نائٹوجن کے علاوہ ساتھ ساتھ کیا موجود ہوتا ہے سلفر میں موجود ہوتا ہے سلفر کا سیمبل کیا ہے اس پروٹین آر میکرو مالیکیول پالیمر سفارم آفیونٹ مانومر کارل آمائنو ایسٹ پروٹین کس جس کے بنے ہوتا ہے یہ بیسیکلی میکرو ہوتا ہے اور میکرو کا پہلے سے پریویس لیکچر میں بھی بتایا ہوا ہے کہ میکرو کا مطلب کیا ہوتا ہے بڑا لارچ اس کے اپوزٹ کیا ہے مائیکرو پروٹین میکرو مالیکیول ہے جس کو دوسرے لفظ میں دوسرا نام کیا دے سکتے پالیمر بھی کہتے جو کس چیز کا بنا ہوتا ہے یہ میکرو جو بڑا مالیکیول آیا ہوتا ہے لازمی بات ہے جب یہ بڑا مالیکیول آپ کے پاس آ جاتا ہے تو یہ کس چیز سے تو آیا ہوگا یہ چھوٹے چھوٹے مالیکیول سے آیا ہوگا فر ایزامپل یہ ہو گیا یہ آپس میں مل کے اس سے کیا جاتے یہ بڑا سا آ جاتے تو وہ کہہ رہے کہ یہ میکرو مالیکیول ہے اور یہ بنا ہوتا ہے فارم آف یونٹ چھوٹے چھوٹے یونٹ سے مانومر سنگل سنگل یونٹ سے بنا ہوتا ہے اور ان سنگل یونٹ کو ہم کیا کہتے ہیں امائنو ایسٹ کہتے ہیں مطلب کیا ہے سادہ الفاظ میں اگر ہم بات کریں کہ بسی کے لیے ہمارے پاس جو پروٹین بنا ہوتا ہے یہ امائنو ایسٹ کے ایک ایک یونٹ سے مل کے بنا ہوتا ہے ایک امائنو ایسٹ یہ دوسرا آپ کے پاس ہے اور اسی طرح ہمارے پاس کیا ہے تیسرا امائنو ایسٹ تو یہ امائنو ایسٹ آپس میں بانڈ کے ذریعے ہیں پیپٹائیڈ بانڈ کے ذریعہ آگے ہم پڑھیں گے آپس میں مل کے کیا اس سے آ جاتا ہے اس کو ہم پھر اب کیا کہیں گے پروٹین جو بیسی کے لیے تین امائنو ایسیڈ سے بنا ہوئے اور کتنے بانڈ تین امائنو ایسیڈ کے درمیانے دو بانڈ پیپٹائیڈ بانڈے پھر کہہ رہے کہ علاج نمبر آف امائنو ایسیڈ آر نون ہمارے پاس زیادہ تعداد میں امائنو ایسیڈ موجود ہے لیکن جو ہمارے کام کے اف دیس انلی ٹوینٹی کتنے بیس ٹوینٹی ڈیفرنٹ ٹائپ آف امائن ایسیڈ کمبائن انڈ ڈیفرنٹ نمبر انڈ ڈیفرنٹ سیکوینس فارمنگ ہنڈرڈ ان تاؤزن آف ڈیفرنٹ ٹائپ آف پروٹین ملیکول یہاں پہ دو چیزوں کے بات ہو رہی ہے ایک تو یہ بات ہو گئی کہ لارج نمبر میں سے ہمارے پاس جو ہے جو بیس امائنو ایسیڈ جو بیس امائنو ایسیڈ جس کو آپ کہہ سکتے ہو وہ کہہ رہے کہ وہ کمبائن ہوتے آپس میں لیکن کس طریقے سے ڈیفرنٹ نمبر سے اور ڈیفرنٹ سیکوینس سے نمبر جو ہے اگر ہم یہاں پہ ایکزامپل دے دیں کہ مثال کے طور پہ میرے پاس امائنو ایسیڈ ہے ایک دو یہ تین ہو گیا یہ آپ کے پاس چار اور یہ پانچ اور یہ چھ وہ ٹوینٹی میں سے فار ایکزامپل ہم نے کتنے اٹھائے چھ امائنو ایسیڈ اٹھا لیے جرنل ایسیڈ ہم یہاں پہ دے رہے ہیں پہلی بات ہم کسی اس کے بات کریں گے ڈیفرنٹ نمبر تو میرے پاس ایک پروٹین مالیکیول یہاں پہ بن رہا ہے اس پروٹین مالیکیول میں فار ایسیڈ ون ٹھو اور تین امائنو ایسیڈ آپس میں مل کے کیا آگیا میرے پاس پروٹین مالیکیول ایک آگیا ٹھیک ہے یہ ایک بات ہو گئی جبکہ سیم اسی طرح دوسرا پروٹین مالیکیول میرے پاس بن رہا ہے اس میں میرے پاس کیا ہے ون ٹھو تری اور فور امائنو ایسیڈ اب ہم آتے ہیں ڈیفرنٹ نمبر اب دیکھو یہ بھی ایک پروٹین ہے اور یہ بھی میرے پاس کیا ہے پروٹین ہے لیکن یہاں پہ نمبرنگ دیکھو یہ کتنے امائنو ایسیڈ سے بنا ہوا ہے تین امائنو ایسیڈ سے لیکن یہاں پہ کتنے چار امائنو ایسیڈ سے اس لئے کہتے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپ ہمارے کمبائن ان ڈیفرنٹ نمبر مطلب کیا ہے پانچ بھی مل سکتے چھ بھی مل سکتے بیس بھی مل سکتے نمبرنگ ایک تو جو پروٹین آتے ہیں ہمارے پاس وہ کیا کہہ رہے ہیں ڈیفرنٹ ٹائپس آف پروٹین جو ہمارے پاس آ رہے ہیں وہ کس بیس پہ آ رہے ہیں پہلی بات ڈیفرنٹ نمبر کے بیس پہ آ رہے ہیں کہ ان پروٹین میں جو امائنو ایسیڈ ملے ہوئے آپس میں ان کی جو تعداد ہوگی وہ جو نمبرنگ ہوگی وہ کیا ہوگی مختلف ہوگی اس طرح ٹھیک ہے کم اور زیادہ ہو سکتے دوسری بات جو یہاں پہ ایکسپلین کرے سیکوینس ترتیب کو کہتے ہیں ترتیب کس طرح ہوگا مثال کے طور پہ پیر سے وہی ایکزامپل ہم اس کو اٹھا رہے ہیں اوپر والا 1,2,3 والا کہ ہمارے پاس تو نمبر سیم ہے 1,2,3 ہے دوسرا والے ملیکیول جو ہمارے پاس پروٹین کا بنا ہوا ہے جو پروٹین دوسرا ہے وہ میرے پاس کیا ہے وہ ان تینوں امائنو ایسیڈ سے بنا ہے فر ایزامپل 2,1,3 ایک تیسرا بھی پروٹین ملیکیول ہے وہ کس طرح بنا ہوا ہے 3 اور 2 اور 1 سے بنا ہوا ہے اگر نارمل ہی دیکھیں اس میں بھی آپ کے پاس کیا ہے تین امائنو ایسیڈ ہے اس میں بھی تین امائنو ایسیڈ ہے اس میں تین کیا ہے نمبر تو سیم ہے لیکن کیا کس چیز کی ترتیب جو امائنو ایسیڈ آپس میں ملے ہوئے ان کی ترتیب یوں سیکوینس ہے وہ مختلف ہے 1,2,3 2,1,3 3,2,1 ٹھیک ہے تو وہ کہہ رہے کمبائن ان ڈیفرنٹ نمبر یہاں پہ آپ کہہ سکتے ہو کہ جو ہمارے پاس تین امائنو ایسیڈ ہے 1,2,3 اس سے مختلف سیکوینس مختلف ترتیب بن سکتے ہیں فارمنگ ہنڈرڈ ان تاؤنڈ اف ڈیفرنٹ اف ڈیفرنٹ اف پروٹین مالیکول اور اسی طریقے سے پھر ہمارے پاس ان امائنو ایسیڈ کی نمبرنگ سے جو کم یا زیادہ آپس میں مل رہے ہیں یا ساتھ ساتھ سیکوینس جو مختلف ہو رہے ہیں کس ٹائپ کے ہنڈرڈ اور تاؤنڈ قسم مختلف قسم کے پروٹین ہمارے پاس بن سکتے یہ آپ کے پاس ایک جرنل سٹرکچر امائنو ایسیڈ کا جو آپ کو یہاں پہ نظر آ رہے ہیں یہ درمیان میں جو آپ کو نظر آ رہا ہے اس کو ہم کیا کہتے الفا کارون کیا کہتے الفا کارون ٹھیک ہے یہ الفا کارون ہو گیا جبکہ لفٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس امائنو نظر آ رہے ہیں امائنو جو ہوتا ہے بسیکلی این ایچ ٹو اگر ایک ہائیڈوجن اس کے ساتھ ملنے کی وجہ سے اس کے اوپر کیا آیا ہوا ہے این ایچ تری فارم ہے لیکن پلس فارم آیا ہوا ہے رائٹ سائیڈ پہ آپ کے پاس کربو آگزائل گروپ ہے آپ کے پاس سی ڈیبل برنڈ او او نیگیٹیو آپ کو نظر آ رہے ہیں اوپر کیا آئے ہائیڈوجن اٹیچ اسی کاربن کے ساتھ یہ سنٹر ایٹم ہے ٹھیک ہے اور نیچے جو ہے ہمارے پاس کیا آر گروپ اٹیچ ہے اور اس کے ساتھ کیا لیکاو ہے ویریانٹ لیکاو ہے یہ سٹرکچر سیکھنا بہت ضروری ہے لیکن اس سٹرکچر میں یہ جو کاربن ہوگا یہ اوپر ہائیڈوجن ہوگا یہ کربو آگزائل گروپ جو ہوگا یہ امین گروپ ہوگا یہ سارے کے سارے جو ٹوینٹی امانویسٹ کی بات ہو رہی ہے ان سب میں سیم ہوگا صرف اس میں چینجز آئے گی آر اس لئے ویریانٹ کا مطلب کیا ہوتا ہے مختلف ہی آر گروپ جو ہے یہ ہر ایک امانویسٹ میں مختلف ہوتا رہتا ہے اسی وجہ سے یہ آپ کے پاس ٹوینٹی امانویسٹ آتے ہیں باقی سٹرکچر آپ کے پاس کیا ہوگا سیم ہوگا فرسٹ امانو گروپ سیکنڈ کیسز کا کربو آگزائل گروپ موسیقی